اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بھٹی دیکھیں گی وہاں ظاہر بات سے کہ اگر کوئی بہت بڑا اتنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعی طرح مسجد اقصہ اور امت و سخرا گناہ دی جاتے ہیں تو توفار اٹھے گا حضرت عرب یا حسنی مبارک ہو یا چاہ خالد ہو یا کوئی اور ہوئی ہے نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان الپڑ سے الپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شمبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا قرآن پاپ یہ برسوں میں نمازی بننا سکتا وہ جاہے کالپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی جاہے وہ شہیدگج کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی جاہے نماز نہ بڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت یہ وہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو کتاب الملاہم سے احادیث کے حوالے سے جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا لکتہ آغاز تھا خلیز کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود ہے پیشنگوئی موجود ہے اس وقت بھی ہم نے شائع کیا تھا لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحمت کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے پیئے جاتے ہیں آج پل مشیروں سے ہوتے ہیں ہم جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید نے عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومِ فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم امتقام لے گئے ان ارمو سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دیکھو حضور سے کہا جنہیں جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا نہیں ان سے کہو جا کر الْيَوْمَ يَوْبُ الْمَرْحَمَة الْيَوْمَ يَوْبُ الْمَرْحَمَة آج رحمت کا دن ہے آج تمہیں سب کو معاف کر ہوگا نا تصریب آلیکم الْيَوْم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائی یوسف اِذَبُو فَانْتُمَ اَقْلَقَ آجُمْ سب کے ساتھ آگمان وہ ملحمہ ہے جس کو کے حضور نے حضرت عباد جس نے جمل رضی اللہ تعالی اور اس میں روایت ہے اس میں سے جو عبودعود میں روایت آئی ہے اس میں الْمَلْحَمَةُ الْعُسْمَة عُزْمَة مُعَنَّس عَازم آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو عظیم کا بات ہوگیا عظم سب سے بڑا اور اس کا مُعَنَّس ہے سب سے بڑی عُزْمَة الْمَلْحَمَةُ الْعُسْمَة سب سے بڑی لڑائی میرے نقی یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی انگریزی میں یہ دو نفس علیدہ ہے وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ لیکن بیٹل بیٹل آف مہت بیٹل آف وگر یہ بیٹلز لائیہ تھی تو عظیم ترین جنگ شادو سے اتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ڈو یعنی اس کی وہ سب کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا جو کہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاد و حولِ قدس دیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے The Book of Revelation Revelation of St. John اس میں آرمگیڈان کہا گیا حرمجدون یہ عبرانی لفظ ہیں ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی ہے مرتفع یہ ہے واقعہ لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا ٹک جو ٹرائیکل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے بوش نے یہ جنگ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جگ یہ کروسیٹ اور میں اس مرتفع امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتفع مجھے وہاں یہ کسالہ بھیرا کرمپٹ ناکھ تھا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیس جسم کے پروٹیسٹنس ہیں یہ ان کا رشاہ اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ وہ کرسٹین زائنس ہیں آپ شاید پہلی مرتفع یہ لفظ سن رہے ہو زائنس کون تمہیں یہودیوں کو کرسٹین زائنس وہ ہیں جو ہیں تو اسرائی پروٹیسٹنس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ ہمائیتی یہودیوں سے مر کر ہیں یہ میری کسی پہلی تنظیر میں شاید بہت سے حضرات میں یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سات پہلے ہمارا تنظیر اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن سے امرنگا جنوبی عراقے کا شہر ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کہا رہا تھا اس کو بلایا تھا اس یہودی آدم نے ڈاکٹر وشکرات جو وہاں گی ایرویرسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ وہ تو منتظم تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت بھی جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظم تھے کہ مہدی مہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ مہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ لاستہ کیلئے غزائیلسٹ نے آگے بڑھتا ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قرضہ کر لیا تب جو ہے درحقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آئے اور بروکلن کے علاقے سے سب سے مڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ یہودیوں کا ہے اس حوالے سے وہاں پر جو جو کرسچن زائلسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹ کرتے ہیں بہر آت اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چھو میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک بطور ہے دی لازٹ کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے یہ بوف شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ یہ جو ہے اور فلسٹینٹو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن ثانی کے اس کی تیاری کرنے تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیاتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس دیمور میں کرتی اس دیمور میں کون سے حکومت بنی رومن کیتھولکس رومن کیتھولکس رومن کیتھولکس اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرت نصی پیدا ہوئے بیت اللہم کہاں ہے وہی ہے کہ نہیں جہاں سے ریدر ایکشن ہوا ان کے خیاب میں وہ کہاں وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گلجے ان کے وہی ہیں اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ یہ تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسووں میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ نسادہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا نسادہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کوسووں کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسی سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلان لگائیں گے اور یہ فرسطین میں پہنچ گئے اور یہ وہاں پر ایک رومن ایمپار اپنے پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست خائف کرنا چاہی تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ دے کیتھولکس بھی ہے کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو جو ہے اس آخریبین میں جب یہ پیسٹ آخر سرو ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس ویڈی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بے آپ کے حوالے کرنا اس کے بعد سے فوپ جو ہے بلکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ پورا وائد اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بحیزت منگوئی یہودیوں کے شکنے البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائد پریسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکن چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے ساف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سکائیت اولا یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹلز کے اندر ایکسٹریمیسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین زائلسٹس ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے مرکس سپورٹرز ہیں بہرحال یہ اب جنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب میں آخری بات مکرفہ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس ان ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے دلکل ایام امدابلوہا بید الناس آخری نتیجہ ٹاپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا مول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے کو دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئیں گے وہ گویا قیامت کی تنہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئیں گے کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کرییشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ اور اس خلافت ارزی کے لئے جو حضرت آدم وہ خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد برا ہوگا ہے اس کے بعد پیامت آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی دل رہی ہیں اور یہاں میں کارٹے کی بات جو چھوڑ رہا تھا اور صرف دیان کروں اللہ نے اس مغذوب علیہ القوم کو اس مرون قوم کو کیوں اب تک چھوڑ دیا میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باتے چھوڑ دی ہیں ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارا ہے انیس سو برس کے بعد اُبھے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسیٰ کے بعد تقریبا انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے پھر کریشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹھ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں اللہ تعالیٰ اس خیر اُمت اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے بہترین حصے کو سزا ان ملمونوں کے ہاتھوں نے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا ہم نے اپنی پیٹھوں کو پیٹھے پھیکا تھا کولونیل گول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون حافظ کیا تھا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تھا جو جرم ان کا تھا وہ ہمارا اور ہم خیر اُمت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں انجا کی کتاب پہنچو پھر ان نے اللہ کے بید کو پیٹھ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل گول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف یا قبلیہ واشید کسی نے مکہ کو قبلہ بنائی بطرین سر آئے وَیَلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْنْ قَدْ اِخْتَرَبْ اور ترمزی شریف نے تو یہاں تک نمائے تھے مِنْ اِخْتَرَابِ سَاعَتِ حِلَاقُ الْعَرَبْ قیامت کے قرب کے نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب خلاک ہوگی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ برماتی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوگے فرمایا الْعَرَبُ يَوْمَيْزِنْ قَلِيْا آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرتِ مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار پرست کرتے ان سے ٹل عراب آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو عذاب آئے گا خول و قوس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہوں البتہ ہم واکستانی اس میں جو سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان برے گئے اتنے انسان برے گئے ایک پرندہ جو ہے اُرتا چلا جائے گا وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اُترے تو کسی لاش پر اُترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کئی اُتر سکے تھکھ ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش پر اُوپر گرے گا یہ الفاظ ہے الملحمت العظمہ الملحمت العظمہ یہ لاش کرو سید ٹرمپٹ اخبار میں اس کا فوٹو سٹیر بھی کبھی آپ کو دکھاتا ہوں ملحمت العظمہ